یہ ایم سی دی کا چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھرستچار اور ظلم اور عام آدمی پارٹی کے عام جنتہ کو بے اقوف بنانے کے خلاف ہے یہ جو دونوں نے عام عوام کے جو لوگتانترک ادھکاروں کا ہنن کیا ہے یہ اس کے خلاف ہے یہ دلی جیسے شہر کو زہریلی ہوا دینے کے خلاف ہے یہ مسلم اور دلت بستیوں کو ہمیشہ نترائز بنائے رکھنے کے خلاف ہے یہ مسلم اور دلت بستیوں میں کورے کے پہاڑ بنانے کے خلاف ہے یہ مسلم اور دلت بستیوں میں شکشہ اور سواست کی سیوائیں نہ ہونے کے خلاف ہے یہ دلی میں رہتے ہوئے ایک طرح سے ایک سڑی ہوئی گندی زندگی جینے والی بستیوں کے لڑنے کے لیے ہے دلی مجلس نے اس لیے شہر بھی دلی کا جو سب سے بیک ورڈ زلا ہے نورتیز زلا دلی مجلس نے اپنے دو کنڈیڈیٹ کا دیکلیریشن کر کے ایک وہاں سے کنڈیڈیٹ دیکلیر کیا ہے ہم نے آج اور دوسرا کنڈیڈیٹ ہم نے کراؤن لگر ورڈ زلا کی شریرام کلونی وارڈ سے کیا ہے یہ دونوں وارڈ دلی کے موسٹ بیک وارڈ موسٹ ڈڈٹی موسٹ نیگلیکٹڈ وارڈ ہیں یہاں سے دلی مجلس نے اپنے دو کنڈیڈیٹ کا دیکلیریشن کر کے آج دلی ایم سیڈی الیکشن کا آغاس کر دیا باقی بھی جو اور وارڈ جہاں ہم نے لڑنے کے لیے نشاندے ہی کی ہے ان کی تیاری چل رہی ہے بہت جلد ہوں اس کی گوشنا کریں گے لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ایم سیڈی میں بی جے پی نے انیترائز کلونیوں کو اگنور کیا خاص طور سے مسلم اور دلد بستیوں کو اگنور کیا اور اس پہ بھی ستم زریفی عام آدمی پارٹی نے کی کہ عام آدمی پارٹی ہنڈیٹ پرشنٹ ووٹ لینے کے باوجود بھی اس نے اپنی شکشہ سیوائیں اس نے اپنی سواستے سیوائیں جس کو وہ محلق لینک کہتی ہے یعنی ان کلونیوں میں جہاں پہ اور جگہ کے مقابلے پہ زیادہ محلق لینک ہونے چاہیئے تھے ان کے اس کے مقابلے پہ اور کم ہیں یعنی آن این ایوریز سات محلق لینے کی ویدان سوا پہ آتے ہیں لیکن ان کلونیوں کی ویدان سوا میں صرف ایک یا دو ہیں تو ان دونوں پارٹیوں کی پول کھولنی ہے عوام تیار ہے اور دلی مجلس نے جو محنت کی ہے اور جو گراؤنڈ سے رپورٹ مل رہی ہے دلی مجلس کو وہ یہ کہ اب اس وقت کمزور دلت مسلم اپنی ایک راجنیتی کا آواز بنانے کے لیے مجلس کا پرچم تھامنے کے لیے اور ان دونوں اور اس سے بھی پہلے جو کانگریس نے استحسال کیا اور جو شوشن کیا ان دونوں طبقات کا عوام تیار ہے جواب دینے کے لیے اور انشاءاللہ یہ ایم سی ڈی الیکشن چکانے والے نتیجے دے گا اور ضرور ان دونوں پارٹیوں کو سبق سکھائے گا